اے بی پی گنگا میں محبب دیش دوپہر کے تین بج گئے ہیں وقت ہے اُسر ماغے پردیش کا آج یوپی میں سیاسی منگلوار ہے ایک طرف پردان منتری موڈی گورکپور کے دورے پر رہے یہاں پر انہوں نے سو عرب کی یوزناو کا شلہ نیاس اور لوکارپن کیا تو ساتھے پی ایم موڈی نے اشاروں اشاروں میں اکھیلیش یادوں پر نشانت ساتھا پی ایم نے کہا کہ لال ٹوپی والوں کو صرف لال بکی سے مطلب رہا ہے تو دوسری طرف پشمی یوپی کے میرٹ میں اکھیلیش یادوں اور جین چودھوی نے مند ساتھا گیا اس دوران اکھیلیش یادوں نے بھاجپا پر حملہ بولا ہے اور اکھیلیش نے کہا کہ پشم میں بھاجپا کا سورج جوبے گا دوہزار بائیس کی چنابی جنگ اب اور زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ گورکپور میں پی ایم موڈی نے مند سے جنتا کو سمبودھت کرتے ہوئے کیا کچھ کا جانوں کی یوریا کی ضرورت کو پورا کرے گا یوریا کی اکھلپ بھجا کے شیفر میں بھارت کو آج منظر بڑھائے گا اور روزگار کے نوے اوثر کے ساتھ گورکپور خاص کا آنا اکھیل بھارتی آئیر بی پورا یوپی بھلی بانتی جانتا ہے کہ لال ٹوپی والوں کو لال بطی سے مطلب رہا ہے ان کو آپ کے دکھ تکلیف سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ لال ٹوپی والوں کو ستہ چاہیے گوٹالوں کے لیے اپنی تیجوری بھرنے کے لیے عوید کپچوں کے لیے مافیاؤں کو کھلی چھوڑ دینے کے لیے لال ٹوپی والوں کو سرکار بنانی ہے آتنک وادیوں پر مہربانی دکھانے کے لیے آتنکیوں کو جیل سے چھوڑانے کے لیے اور اس لیے یاد رکھئے لال ٹوپی والے یو پی کے لیے ریڈ ایلٹ ہے یعنی خطرے کی گھنٹی ہے پی ام موڈی نے گورکپور کو دزار کروڑ روپے کی پریوجناوں کی سوگاد دے اور ان سوگادنوں کے ساتھ پی ام نے پوروانچل کو سادھا تو سادھے وپکش پر بھی تک حملہ بولا آپ سنواتے ہیں بڑی باتیں ان کی کیا رہے ہیں پہلے کی سرکاروں نے اپرادیوں کو سوڑکشن دے کر یو پی کا نام بدنام کر دیا تھا آج مافیا جیل میں ہے اور نیویشت دل کھول کر یو پی میں نیویش کر رہے ہیں یہی یہی دبل انجن کا دبل وکاس ہے اس لیے دبل انجن کی سرکار پر یو پی کو بھی سواد ہے پہلے کی سرکاروں نے اپرادیوں کو سوڑکشن دے کر یو پی کا نام بدنام کر دیا تھا آج مافیا جیل میں ہے اور نیویشت دل کھول کر یو پی میں نیویش کر رہے ہیں یہی 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 دبل انجن کا دبل وکاس ہے اس لیے دبل انجن کی سرکار پر یو پی کو بھی سواد ہے پانچ سال پہلے میں ہاں ایمز اور خاص کار کھانے کا سلا نیاز کرنے آیا تھا آج ان دونوں کا ایک ساس لوگ کارپن کرنے کا سو بھاگیا بھی آپ نے مجھے ہی دیا آپ سب لوگ جو نے خواد کار کھانا اور ایمز کا بہت دین سے انتجار کرت رہی لے آج اوگگڑی آگگیلما آپ سب کے بہت 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 بدائی تو ایک طرف پردھان منتری دوسری طرف سپا سپریموں اکھلیش یادا پور مکت منتری اتر پردیش اور پسچم سے لے کر پورت تک راجمیتی گرمائیر ہے ہمارے ساتھ دیروچی ویرے شپانڈے جڑ گئے ہیں وہیں ہمارے ساتھ منوش پانڈے جی ہے ویدائق سماجوادی پارٹی دونوں کا بہت سواگت ہے منوش جی سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں کیونکہ پردیش کو بہتر ڈھنگ سمجھتے ہیں ستہ کے دوران آپ نے بڑی ذمہ داری نبھائی یہ جو آروپ پرتیاروپ چل رہے ہیں ان سب کے بیچ جو بات پردھان منتری نے کہی کہ آپ لوگ کو کیول لال بھتی سے مطلب تھا اور ایک طرح اپلپدھیاں گھنائی جا رہی ہیں تو ان سب کے بیچ آپ کی کیا پرتکریا ہے دیکھیں جہاں تک لال ٹوپی کا ذکر کیا گیا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نشط روپ سے میں اسے سہمت ہوں کہ لال ٹوپی سے لوگوں کو بچھلیس ہونا چاہیے پریشان ہونے تھے یہ لال ٹوپی ہے جسے سبہ سندھ پوچھنے لگا کر کے دیش کی آجادی کی لڑائی لڑی تھی یہ ٹوپی ہوا ہے جس کو آدھرنی مہاتمہ گاندھی باپو نے لگا کر کے دیش میں انہوں نے انگریجوں کو بھگانے کا کام کیا تھا یہ لال ٹوپی ہوا ہے جسے دیش کے پردان منتری جواللال نیرو نے لگا کر کے انہوں نے پورے دیش کے سرب دھام حرم اور سربجات کی ایکتہ کا انہوں نے پرچے دیا تھا تو ٹوپی کا تو اس بھارت میں ایک اتحاس رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارچل پتے سے لے کر کے اُترا کھند تک جو لوگ بھی ٹوپی لگاتے ہیں اگر ان کے لیے اس طریقے کی بات سوچی جائے گی تو نشط روچے بھارت کے سنسکار اور سبتاؤں پر یہ ٹپڑی ہے کہیں نہ کہیں اور جہاں تک سماج وادیوں کی لال ٹوپی کا سوال ہے تو ڈاکٹر رامانو لویا نے اسی ٹوپی کو لگا کر کے پیش میں پچھڑوں کو سممان دلانے ان کے ادھکال دلانے کی لڑائی لڑنے کا کام کیا ہمارسل بیوچی ویرش پانڈے بنے ویرش جس طریقے سے آروپ رتہاروب کا دور جاری ہے اکھلیش یادوں نے کہا کہ پسچم میں بھاچپا کا سورج اس بار ڈوبے گا تو کیا وہ جو سورج ہے جو سنکٹ میں دکھ بھی رہا ہے کسان آندولان کے بعد بھلے ہی کانونوں کو واپس لے لیا گیا ہے وہ پسچم والا سورج پورب کی کسرت سے سمجھ جائے گا کیا دیکھئے پسچم کا سورب ہو یا پورب کا سورج ہے سورج تو سورج ہے پسچم میں ڈوبے پورب میں ڈوبے جہاں بھی ڈوبے گا لیکن است ہو جائے گا اس ستہ میں نہیں آئے گا لیکن بھارت کی راجنیت میں یو پی کی راجنیت میں جننا جوکر کے بعد لال ٹوپی آج کیندر میں آ گیا ہے اور لال ٹوپی کو لے کر یعنی سماجوادی پارٹی پر پرہار پردان منتری نے کیا ہے اور اس قدر کیا ہے کہ جو سماجوادی پارٹی کی اصلی جو مرم ہے اس پر انہوں نے پرہار کیا ہے یاد کر یہ 2007 میں بسپا کی جب سرکار بنی تھی تو ایک نعرہ چلا تھا کہ چڑھ گنڈن کی چھاتی پر اور موہر مارے ہاتھی پر 2007 میں بسپا کی سرکار بن گئی تھی اور اس کے پہلے 2006 سے لے کریا ہے یہ نعرہ چل رہے تھے یعنی سماجوادی پارٹی کی گنڈائی ان کی ہردنگائی اس طرح کی باتوں کو پردان منتری نے ریکھانکت کیا ہے چنہت کیا ہے اور اپنے شبدوں سے ان پر وان چلایا ہے اور وان اندر ایسا چلایا ہے کہ وہ سینے کو بیدھ جائے ایسا پردان منتری کی بھاشا تھی ریڈ ایلرٹ کہتے ہوئے کہا یہ ریڈ ایلرٹ ہے یہ لال ٹوپی جو ہے یوپی کی سیاست کے لیے ریڈ ایلرٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جنتہ کے لیے ریڈ ایلرٹ ہے یعنی پردان منتری نے کہا ہے کہ سمحل کر رہیے یہ پرہار پردان منتری کا تھا اتنا تیکھا پرہار ان کے جو پیچھلے بلکل منوز پانڈے جی کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ چندولی میں ڈپٹی ایس پی کو جس طریقے سے آپ کے نیداؤں اور کارکرتاؤں کی گورکپور میں جس طریقے سے بیعاپاری کی ہتیا ہو گئی جس طریقے سے ارچنا نام کی ایک چودہ سال کی بیٹی کی بھارٹی جنتہ بھارٹی کی ستہ کے سننچن میں ریف ہی نہیں ہوا اس کی ددنک ہتیا کرتی گئی جس برکار محبہ کے ایک بیعاپاری اندرمڑی کی ہتیا کر دی گئی اور پور نیوجیت ہتیا کر دی گئی جس کا ایک آروبی آئی پی صدیقاری ہے اور آج بھی وہ پرار ہے آج بھی وہ فرار ہے تو اتر پردیش کے ان تمام اپرادھیک آنکڑوں کو بھی سچیت ہونا چاہیے اور ہمیں لگتا ہے کہ جک روس کا بھی ہونا چاہیے بلرام پانڈے بھی جلو گئے ہیں میرٹ سے وہاں پر بڑی ریلی ہوئی لیکن منچ ٹوٹا اور ان سب کے بیچ بلرام لیکن ہم بات کریں اگر اس گڑ بندن کی تو کس طریقے سے بی جے پی پر یا ستہ دھاری دل پر حملہ ہوا اور کس طریقے کی باتیں اگر کوئی بکلپ ہے تو وہ سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کا گڑ بندھن ہے اور اس گڑ بندھن کے زریعے ہی اس بی جے پی کو اتر پردیش سے باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کارکرتاؤں میں جوز بھرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ کون کون سے ایسے مددیں ہوں گے جن کو لے کر کے وہ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ آر ایل ڈی اور سماجوادی پارٹی کے گڑ بندھن کے پیچھے کی کیا وجہ ہے ہمارے ساتھ کچھ کارکرتا بھی ہیں جنہوں نے اس جن سبھا میں اکھلیس یادوں کو بھی سنا ہے اور جہنت چودھری کو بھی سنا ہے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی دونوں کے کارکرتا ہمارے ساتھ ہے ہم انہی سے بات کریں گے کہ آخر کار اس گڑ بندھن کو آپ کس نجر سے دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے اس منچ کے جریعے یوگی سرکار پر حملہ بولا گیا اور کہا گیا کہ آر ایل ڈی اور سپاہی گڑ بندھن اب ایک بکلپ ہے اس یوگی سرکار سے چھڑکارہ دلانے کے لیے ہاں جی یہی بکلپ ہے کیا کہیں گے کسان کیا سوچتے ہیں کسان بڑیا سوچ گئے یہی سرکار جانے ہیں آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے 2022 کو لے کر کے کس طریقے کی رن نیتی ہے 2022 کا جو راشتر لوگدل کا اور سماجوازی پارٹ جب گھٹ بندھن ہے یہ بھاجپا کو ہرانا جائے بہت بڑا بکلپ ہے اور بھاجپا اگر بھاجپا کو ہرانا آج کے اس کے لیے کسان جو بجدور جو ویسی چیزیں ہیں بلکرنی کی بلگان کسان مزدور ملکے اگر بڑا سکتے ہیں محس پاندے جی ایک چھوٹا ریاکشن آپ سے لینا چاہ رہے ہیں کہ گھٹ بندن کی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ جو ریلڈی اور سبا گھٹ بندن ہے وہ سرکار نشطی طور سے بنائے گا لیکن سدھارت ناز سنگھ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹ بندن تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن اس کا کوئی پرنام نہیں ہوا مانی سدھارت ناز سنگھ جی میں سمجھتا ہوں کی اٹھارہ سو ستاون کی گدر کا نائت منگل پانڈے ہی تھے اور میرٹ ایک اتحاسک رہا ہے جس نے ہر دم پریورتن کرنے کا کام کیا آج جو مہار ریلی یا پریورتن ریلی آج جو راشتری لوگتل اور سماجوادی پارٹی کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں پورا بھارت اس کو دیکھ رہا تھا ابھی تک بھارت کی سب سے بڑی ریلیوں میں راشتری لوگتل اور سماجوادی پارٹی کی میرٹ کی وہ ریلی رہی ہے جس طریقے سے جنتہ کا جوش رہا ہے اور جنتہ کا سمرتن وہاں دیکھنے کو ملا آئے یہ اپنے آپ میں اسپسٹ ہے پسیم اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساپ ہو جائے گا آتا کلنا مشکل ہو جائے گا ویرے جی سوال یہ ہے جس طریقے سے گڑبندن کانفیڈنس میں ہے ان سب کے بیچ کیا تصویر بدل رہے اور کتنی بدل پارے ہی پسیم اتر پردیش میں کیا ریپورٹس آ رہے ہیں دیکھیں اکیلیش یادو کی جو سبھا ہو رہی ہے یاترہ ہو رہی ہے بس کی یاترہ ہو رہی ہے اس کو بہت اپار سمرتن مل رہا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے زمین پر جا کر دیکھیں اکیلیش یادو کی سبھاوں میں بھیڑ بہت آ رہی ہے لیکن پردھان منتری کی بھی سبھاوں میں بھیڑ کی کوئی کمی نہیں ڈائی لاکھ کی بھیڑ گورکپور میں دیکھا ہم نے وارانسی میں دیکھا ہر جگہ جو سلطانپور میں سبھا ہوئی تھی تو اس لیے سبھا کسی کی کوئی کمزور نہیں ہو رہی ہے اور بھوش یہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ آمنے سامنے کی ہے اور اسی لیے جو پردھان منتری ہیں کسی دوسری پارٹی پر پرہار نہیں کر رہے ہیں بلکہ سماجوادی پارٹی ان کے کینڈر میں ہے لال ٹوپی کینڈر میں ہے اکھلیش یادو کینڈر میں ہے سماجوادی پارٹی کینڈر میں ہے پردھان منتری نارندر موڈی کوئی بھی بات بنا وجہ نہیں کہتے کیونکہ 40 منٹ ان کو بولنا ہوتا ہے اس میں وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ تالی گورکپور کی سبھا میں ان کی اسی بات پر بجی ہے کہ جب انہوں نے لال ٹوپی کو کہا ہے کہ یہ لال بطی کے چاہ میں ستہ چاہتے ہیں یہ دبنگئی ہردنگئی کے لیے ستہ چاہتے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہیں یہ ریڈ ایلرٹ ہیں سمحل جاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب لڑائی اور چناؤں پوری طریقے سے ستہ پر آ چکا ہے اور آمنے سامنے کی لڑائی میں دونوں پکش سپا گھٹ بندن اور بھاجپا گھٹ بندن اب آمنے سامنے لڑائی بلکل آمنے سامنے ہیں بھیلڈ بھی پوپ آ رہی ہے دونوں ہی طرف اب بھیلڈ بوٹوں میں کتنی بدلے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جنگ آمنے سامنے کی سامنے منتری نریند موڈی نے گورکپور سے پوروانچل کو سوگات دی اس دورے پر پی ایم کے دورے کو لے کر سی ایم یوگی آدھی تینات نے پی ایم موڈی کا دھنیواد دیا اس کے ساتھ سی ایم یوگی نے کہا کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پچھلی سرکاروں کے لیے اسمبھا گورکپور کا فٹلائیجر کار کھانا دس جون انیس سو نبی کو بند ہو گیا تھا اور انیس سو نبی سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک چوبیس ورسوں تک کسی نے بھی سدھ لینے کا پریاس نہیں کیا دو ہزار سولہ میں آدھنی پردھان منتری جی نے گورکپور میں ہی آ کر کے گورکپور کے اسی فٹلائیجر کار کھانے کا سلان نیاز کیا تھا اور آج بھائیوں بینوں پہلے سے گورکپور میں ستاپیت اربراک کار کھانے کے ستان پر بنا یہ نیا کار کھانا پہلے کی ہامی بھرنے کے بات انتطہ اسے اسمبھو بنایا تھا اسے ناممکن بنایا تھا بنایا تھا